بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نے جناب قریص تو بار نہیں نکلے لیکن چھکا انجم آ رہا ہے کہ وہ گیند جیڑی ہے نا سٹیڈی میں تو بار بلکہ اسوں کے سڑک سڑک تو بھی بار وہ جیڑا بیچ ہوندہ ہے بیچ تو بھی بار رکھے جیڑی نہ کوئی کیا کہتے ہیں سمندر اس میں گیند جاگیری ہے اور گیند لپنا اکھو ہے حیالی عظم نوی گیند اور نوہ بلائے گا مجھے لگ یہ رہا ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عمران احمد خان نیاج صاحب جو کہ الزام خان کے نام سے مش عظام لگاتے ہیں یہ عمران خان کا نا سیاست کے اندر میں آپ سے ارس کرو ایسا رول بن گیا ہے جیسے وہ ملے دی ایک چچی ہوندی ہے چھیک ہے جو کہ ہر آنڈ جانا لے دے نظر رکھے بیٹھی ہوندی ہے اور وہ ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ چکر چلا کے بیٹھی ہوندی یعنی وہ جیڑا ہمارے جو محلے ہویا کرتے تھے پرانے اس میں ایک کوئی چھوٹا سا گھر ہوتا تھا اس کی اندر تندور لگا ہوتا تھا تندور دے نا لی گیڑا نا پرچون اللہ بھی ہ ہوتے جناب کی چچا بیٹھ رہندا سی تے جیڑی اے ملے دی جیڑی چچی ہوندی سی نا او دی پوری نظر ہوندی تندور تے کیڑا روٹی لے کے جا رہے ہیں کیڑا نہیں لے کے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی معلوم کرنا ہوتا تھا کہ عجب کا آرچہ دے کی پکی آیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پورا نا ملے سسٹم تھا جو لوگ لاہور کی گلیوں بزاروں کو جانتے ہیں یا ایون گاؤں میں بھی ان کو اس بات کی سمجھ آجے گی ارام سے امران خان جڑا نا ادھا پہن اے والا کمپنیاں ہیں یہ ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ چکر چلا کے بیٹھا بھائی آپ انہیں کچھ نہیں کر رہا ہے جس طرح وہ یہ اپنا ملے دی چاچی ہوندی سی نا کچھ نہیں کر دی سی ایسے طرح امران خان بھی کچھ نہیں کرتا اس کے تین سال سات مینے بیس دن کے پورے ٹرنیور میں آپ دیکھ لیں کوئی ایک انسانوں والا کام کوئی ایک پوزیٹیو کام اس نے نہیں کیا اسی طرح ملے دی چاچی بھی نہیں کر دی سی وہ بھی جناب بیٹھ کے صرف آن جانا لینے دن نظر رہتی سی گلہ کر دی سی اور ہر ایک دا دوجہ نا چکر چلائی پھر دی سی اس کا بھی یہی کام تھا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب امران خان صاحب وہی یہ کرتے رہے ہیں اچھا انہوں نے شباز شریف صاحب کے اپر الزام لگا دیا انہوں نے جناب ایک ہیں کیا کہتے ہیں ڈی جی سی آئی ایس ای کے بہت بڑے جی افسر ہوتے ہیں ان کے اوپر الزام لگا دیا اور ایک انہوں نے الزام لگا دیا ہے رانہ سنا اللہ کے اوپر کہ ان تینوں نے مل کر میرے قتل کی سادش کی اور جناب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ان تینوں کی سادش ہے اچھا اب اس الزام کو دو روز کم از کم اس حکومت نے برداشت کیا اپنے طور پر جواب جوب دیئے پولیٹیکل لیکن گالے بڑی کوئی نہیں لہذا آج شباز شریف جو کے ٹیم کے ظاہرہ کیپٹن ہے وہ خود آگیا ہیں میدان میں اور ایک بڑی ہی مطلب کیا کہنا چاہیے مس منیجد قسم کی جو پریس کانفرس تھی نا جو پراپر منیج نہیں کیوئی تھی وہ کیسے نہیں تھی وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بھی پوری داستان سڑنا مانگا پہنٹا مزا آئے گا اچھا وہ جو ہے اس کے بعد میں اینڈ پہ یعنی ایک انتہائی بورنگ فلم تھی اور اس کے اینڈ پہ بال احتتام اس کا بڑا زبردست ہوا تو احتتام جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ حضور میں آپ کو ریٹن بھی درخواست دیتا ہوں لیکن کیمروں کا ذریعہ سن لیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عمران خان الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر فل کوٹ ایک کمیشن بنا دیں جو اس کی ساری انکوائری کرے کہ اے پائی جو کہہ رہے ہیں سچے کے چوٹے کیونکہ عمران خان کا نا کام ہی یہ رہ گیا بس فلانا فلانا خراب ہے فلانا فلانا میرے خلاف سادش کر رہے ہیں یعنی انہیں آپ کچھ نہیں کرنا کوئی کم عمران خان نے آج تک نہیں کیا ایون جس چیز کا اس کے اوپر یعنی یہ کریڈٹ لیتے ہیں وہ بھی کام ان کا اپنا نہیں ٹھیک ہے کوئی مانگ تانگ دا ہے یہ شوکت خانم میاں شریف نے کنی وڑے پہہ دیتے پتہ نہیں پجاک روڑا پہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پائی صاحب نے اپنا کچھ نہیں کیتا تو لہذا شواز شریف اب تانگ آگا کہ یار کتے دے انہوں گل نمکہ ہونا انہیں الزام لازندہ چکے تو الزام اس نے لگایا ہے تو اب یہ انکوائری کریں سر اور جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دیں باقی شواز شریف صاحب کا ظاہر انداز ہے وہ ایک بڑے مختلف طریقوں کے ساتھ وہ بات کو بڑا تفصیل میں لے جاتے ہیں اور وہ اتنی جزیات میں چلے جاتے ہیں کہ کم بورنگ ہو جاتا ہے ادر وائز بھی وہ میس مینج ایک پریس کانفرنس تھی اس میس مینج پریس کانفرنس کا حال یہ ہے کہ جب مجھے صبح فون آیا تو انہوں نے پہلی بات یہ بتائی کہ سر فون اندر نہیں لے جا سکیں گے لیکن باہر ہم نے انتظام کیا وہاں پہ رکھنے کا میں نے احتجاز کیا میں کہا حضور یہ دو زاربائی سے پائن ایک کسوی صدی ہے یہاں پہ موبائل اندر جانے میں ممانت کیوں ہے یہ تو موبائل تو بغیر جو بھی چلے محنت تو رپورٹ نہیں کرنا جیسے کہ ظاہر ہے کہ الیکٹرونک میڈیا کے رپورٹرز کریں گے وہ کیویں رپورٹ کرنے کے کیویں ٹکر بڑھانے کے مندر سمجھو وہ پوائنٹ کیسے لیں گے لیکن سر وہ نہیں ماننے انہوں نے کہا جی پرائیم نیسٹر کا سیکیورٹی پروٹوکول ہے جی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ اٹھارویں صدی کی سیکیورٹی پروٹوکول جانا اس کو فالو کیا جا رہا ہے یہ اکیسویں صدی کا سیکیورٹی پروٹوکول باہرحال نہیں ہو سکتا اچھا اس کے بعد جناب وہ شباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب وہ یہ اب سنے عمران خان کیا کہہ رہے لگے جنرل باجوا کے بارے میں پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں یہ جناب انہوں نے بات شروع کی تو آگے سے یقینی طور پر سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک سلائیڈ چلے گی جس میں عمران خان جو شباز جنرل باجوا کی جمہوریت پسندی کی طریفے کرتے تھے وہ سلائیڈ ہوگی اس کے بعد اگلی ہوگی جو جنرل باجوا کے اوپر ملزام لگاتے ہیں وہ ہوگی ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ سر دوزار گیارہ سے عمران خان ایک کلپ چلنے شروع ہو گئے وہ تو تین چار منٹو کلپ چل دے گئے اچھا اب کوئی روک بھی نہیں پا رہا ان کو کہ یہ جو سلائیڈ چلنے شروع ہو گئی ہیں جو کلپ چلنے شروع ہو گئے ہیں روکڑا کی میں کسی کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی فائنلی وہ جو مریم اورنگ جیب صاحبہ ہیں وہ بچھا رہی ان کی کر دی اتھے بیٹھی رہی چھپ کر کے دہ دی رہی کہ چلو ان مگجے کیونکہ سارا لائف جا رہا تھا پوری دنیا دیکھ رہی ہے پرائم نیسٹر پاکستان بیٹھا ہو ہے اور اتھے ایک عجیب جو ہے نا سین وہ چلنا شروع ہو گیا چھوٹی سی ٹکنالوجی ہے جس کو میرا خیال ہے کہ یہ جو میرے کیمرے کے پیچھے کھڑا ایک نوجوان ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پروڈیوسر کہتے ہیں یہ سر اس کی جاب ہے یہ مظلم ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہیں اللہ بھی پروڈیوسر ہوئے نا دیڑھ دو لاکھ ربے لائے گا تیر لاکھ ربے لائے گا وہ یہ چیزیں منیج کرتے ہیں حضور ٹھیک ہے اور یہ ٹوٹل چار سے پانچ منٹ کا کام ہے ان چیزوں کو نکال کے جوڑ کے اور ایک کلک پہ رکھنا ہے جیسے ہی شباز شریف کہیں کہ جناب یہ جنرل باجوا کا اس نے جو کہا تھا یہ کلپ سنیں ادھرو جناب ایسرا کلک ہونا تھے اوولا کلپ چل بینا یہ چھوٹی سی ٹکنالوجی ہے جو ان سے مینیج نہیں ہوئی یہ پی ای ڈی کر رہی تھی مجھے نہیں پتا پی ٹی وی کر رہا تھا مجھے نہیں پتا وزارت اطلاع تھی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا یہ پرائیم نیسٹر کا اپنا سٹاف کر رہا تھا لیکن جو بھی کر رہا تھا سر وہ ناہل ہے نکمہ ہے یا سادشی ہے اچھا سادشی کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں میں سر یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا اپنا اب تک پی ای ڈی کا عملہ پی ٹی وی کا عملہ یہ پرائیم نیسٹر کا عملہ یہ سارے سارے امران دے دور دا لگا رہے ہیں اور کوئی بدلہ بدلہ نہیں ہونے اچھی بات ہے بدلہ نکریوں نہ کٹو بندے دینا میں لالو یہ ہے اوہ دے کینٹ دیتا 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 دی پوری دنیا جب پاتلواتی پھڑ کے رہنے ٹھیک ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے اور کئی بار پن پوائنٹ کیا جا چکا ہے لیکن کیا کریں حضور یا اس ملک کے اندر ذات برادری مسلک ہلکہ ڈاکھانہ پتن کڑی کڑی شہ چل دی ہے اب پی ٹی بھی کے اوپر جو شخصیت قابض ہے اوہ دے پائن پپل پارٹی جو بھی مہتی مجود نے اوہ دے نون لے گی جو بھی مہتی مجود نے ٹھیک ہے اور اوہ دے پیٹی دے دنوں لانا لیے تک کی کریے کسے نہ دی ذات رہا لیے کسے نہ دا لاکار اللہ کسے نہ دا مذہب رہا اللہ کسے نہ کیدار اللہ جائیے گیڑے پاس یہ ہے اس وقت اس مجودہ حکومت کی صورتحال لیکن باہر پوری دنیا میں پرائیم نیسٹر کی پتل لگ جے آہ اوہ دی بستی ہو جب ہے وہ ان کو قبول ہے آہ لیکن اپنا جو بندہ ہے نا حلقے کا وہ بدلنا قبول نہیں ہے خیر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ جناب شباز شریف صاحب نے دو واقعے سنایا ایک ٹوم کا واقعہ سنایا اس میں عمران خان کی سنگ دلی جو ہے نا سر و روج پہ ہے ٹوم وہ کہتے ہیں کہ تلت محمود ان کا نام تھا اللہ اللہ ان کو غریقے رحمت کرے اور وہ بڑے قریبی دوست تھے جو ہیں اپنا عمران خان صاحب ان کے بھی اور یہ آہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بھی تو کہتے ہیں تلت صاحب جو ہیں ان کو ہو گیا کینسر اور وہ آہ زریعت رکیتی بینک کے چونکہ سربرا رہے تھے اور نواز شریف کے دور میں رہے تھے اس لیے عمران خانوں سے نراز تھے اور انہوں نے ان کا کیس نیم میں بھیج کر نام ای سی ال میں ڈال لیا تلت صاحب نے اپنے مرنے سے ایک دن پہلے عمران خان کو میسیج کیا فون کیا باقی دوست پہلے کہتے رہے شواز شریف صاحب کی مطابق باقی دوست کیاں دے رہے عمران خانوں کہ یارویں ڈا بیمار ہیں انہوں باہر جانتے تھا لہا جو جب ہے وہ کہا تھا نہیں ان باشیدہ دوست پڑھنے ہی انہوں پہو ہوتے نہیں جانتے تھا جس وقت وہ بلکل وچہ رہا تھا انہوں نے بے بس ہو کے ان کو میسیج کر دیا یا کال کر دی تو عمران خان نے ان کا نام ای سی ال سے نکلوا دیا اگلے دن تلت محمود صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اگلی بات دیکھے کہ عمران خان صاحب نے تلت محمود کی اس ڈیتھ کو کیس کرایا ٹویٹ کر کے کہ جناب وہ میرا بچپن کا دوست کینس سے ڈیتھ ہو گئی بڑا موزی مرض ہے مجھے بڑا افسوس ہے ٹوٹکے رہ گیا میں حالانکہ پائی نے آپ ہوتا نہ ای سی ال جے پایا اسی اور نہ دیتا اسی نیاب دے کیس دے بچ ٹھیک ہے یہ شباہ شریف صاحب نے واقعہ سمجھا ہے ان کی سنگ دلی گیا دوسرا واقعہ علیم خان کا انہوں نے کہا بڑے پیسے لائے میں اس بات کا ذاتی طور پر گواہوں سے مجھے پتا ہے سبازگاہ علیم خان نے بڑے پیسے لگائیں میں اس حاک سار کو یہ کیا کہتے ہیں عزاز آصل ہے میں ان میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جن لوگوں سے علیم خان نے مشورہ کیا تھا کہ سیاست کرنی ہے تے کیڑے پاسے جائیے تے منجی کی تھیڑا ہی ہے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ خان صاحب آپ علیم خان صاحب عمران خان اللہ جانا باقی جدر مرضی چلے جانا لیکن وہ ظاہر ہے علیم خان صاحب کی اپنی ایک سوچ تھی وہ اس سوچ کے تحت ہی سیاست میں آئے تھے اور اسی سوچ کے کہنے پر وہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے مڑ کے وہ سوچ تھا ہو گیا تبادلہ یا ریٹائرمنٹ تے اس تو بعد علیم خان قدی ادھر تقدہ سیدھے قدی ادھر تقدہ سیدھے عمران خان لفٹ میں سی کراندھا واقعہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب کو گرفتار کروا دیا عمران خان نے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اچھا اب جب وہ گرفتار ہو گئے تو ایک دن یہ اب شواز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب علیم خان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں ہاتھ کڑی ہاتھ کڑی اندھی ہیں ہینڈ کافس اور نہیں لگے تو عمران خان انہوں بڑا ہاتھ چڑے ہیں انہوں ہاتھ کڑی کیوں نہیں لگی آگے سے وہ شزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ سر وہ قانون ہے کہ جو جب تک سزا نہ ہو جائے تو پارلیمنٹیرین کو ہاتھ مطلب ہینڈ کافس نہیں لگایا جا سکتے ہاتھ کڑی نہیں لگایا سکتی تو علیم خان صاحب کے لیے یہ جذبات تھے عمران خان کا نہیں نہیں یہ نوہت کڑی جو بھی ہوئے اے دوبارہ اے سلام انہوں اب پھر دا نظر نہ آوے یہ ہے سر ان کی احسان فرموشی عمران خان کی اور یہ جو سارا معاملہ میں نے کہا بتا ہے یہ دونوں واقعہ جو ہیں یہ ایک ٹوم کا اور ایک علیم کھا گا یہ سنائے ہیں انہوں نے اپنا کہتے ہیں شباز شریف صاحب نے اور اب جو ہیری ہیں ہیری سر وہ جس کو کہتے ہیں عمران خان صاحب وہ انہوں نے بتا چکے ہیں وہ اسی ڈی جی سی کو ہیری کہتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ ڈیٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب ہیری کے خلاف ان کے دل میں اتنی نفرت کیوں ہے اتنا بغض کیوں ہے اور وہ اتنے ان کے خلاف کیوں ہیں یہ معاملہ جو ہے نا بڑا سینسٹیو ہے میں بڑے ہی ایک ملفوف انداز میں آپ کو بتانے کوشش کرتا ہوں کہ عمران خان کا مخبر کون ہے عمران خان کا مخبر سر وہی ہے جس کے لیے عمران خان نے جنرل باجلے کے ساتھ لڑائی لی تھی زور ٹھیک ہے جس کی محبت میں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آخری حد تک چلے گئے تھے اور اے پائن محبت بڑی ظالم چیز ہوں دیتے ہیں اے مطلب نفرت اور محبت دونوں کے جذبے جو ہیں نا بڑے ظالم ہوتے ہیں یہ انسان کو کی آنکھوں کے آگے پٹی باندھ دیتے ہیں دماغ دے ہر خان نے نباندھ کر رہے ہیں پڑھ کے دوہ تو بچڑا چیز ہے دونوں سائیڈوں کو ہولی ہولی رکھنا چاہیے میرا ذاتی خیال یہ ہے حیر عمران خان صاحب اس محبت اور نفرت میں اندھے ہو کر اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کس کی محبت تھی باجلے صاحب نے کہا تھا ان کو بدل کر یہ لگا دے اس بچاردی را دے چھوڑے ناٹ کا جان دے ان کو اور کرن دے خان صاحب نہیں مانے تھے اب عزاز صاحب اور عمر چیمہ صاحب نے یہ ویلاغ کیا ویسا اور اس ویلاغ میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی بڑی خطرناک ویسے جو ہے نا سینسٹیف قسم کی گفت ہو گئے لیکن ہوگی ظاہر ہے سچ پر ہم اپنی دونوں بہت بڑے صافی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جناب وہ بہت زیادہ آہ لگتی سی ذرم کی وہ پسند نہیں کرتے تھے حیری کو آہ جس کا نام عمران خان نے حیری رکھا ہوا ہے تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے لہٰذا ان پر بار بار الزام لگاتے ہیں کہ یہ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور مخبری بھی کہتے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں جو ادارے کے اندر سے بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے تو باہل انہوں نے بڑی تفصیل لنگلنا کہتی ہیں یار میں نہیں کرتا کہ میں نہیں کرنا کیونکہ مجھے فرسٹ اینڈ انفرمیشن نہیں ہے نا سر مجھے تو سیکنڈ اینڈ انفرمیشن ہے بلکہ تھرڈ اینڈ انفرمیشن ہے اور وہ بھی مجھے انفرمیشن جو ہے ان دو معزز ترین صحافیوں کے آہ ویلاغ سے ہوئی ہے ادھر ویز میں تو ان اندرونی معاملات کو بالکل نہیں سمجھتا تو میں نے آپ کو یہ ایک تین قصے جو ہیں بتا دی ہیں تیسرا قصہ مزید جاننے کے لیے تفصیلات سے آگاہ ہونے کے لیے آپ کو وہ ویلاغ دیکھنا چاہیے ویسے وہ بڑا زبردست جو ہے نا انہوں نے اس میں انفرمیشن دی بھی ہے اس کو ضرور دیکھیں میں آپ سے یہ ارز کرو کہ یہ جو فل کوٹ ہے نا یہ کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے یہ سر سپریم کوٹ کے چیف جسیس کا استحقاق ہے چاہے تو بنا دے چاہے تو نہ بنائے گفتگو اس پر شروع ہو گئی ہے اور گفتگو یہ کی جاری کہ جناب اگر پوری عدالت ہے کرے گی تو پھر آگے ہمیں بتائیں پھر باقی عدالتوں میں کیا انصاف ہوگا اگر یہ عدالت ہی فیصلہ دے دے کہ جناب شباز شریف بیگ نوائے تھے تلے جڑا بیٹھا ہے یا سیشن جج بیٹھا ہے جس کے پاس یہ کیس جانا ہے اوکی میں سزا دے سکتا ہے پھر اوکی میں سون سکتا ہے تو میرا اس پر آرگومنٹ یہ ہے اگرچہ وہ کمیشن نہیں تھا وہ عدالت کا تھا حکم تھا وہ عدالت تھی عدالت اور کمیشن میں فرق ہوتا ہے تو اگرچہ وہ عدالت تھی میرا اس پر آرگومنٹ یہ ہے ضرور کہ جب سپریم کوٹ کے پانچ رکنی بینچ نے پنامہ کمیشن بنایا تھا پنامہ کی جی ایٹی بنوا کر اس کی ہود انویسٹیکیشن اپڑے ہوتے کھلو گے کروائی سی ٹھیک ہے پھر سلے جاج محمد بشیر ہوئے یا ارشد ملک ہوئے کسی دی جا ہے سپریم کوٹ کے خلاف چلا جبے اگر تب ہوا ہے تو ہون کی پرابلمیں پائیں یہ تو کمیشن کی رپورٹ آنی ہے نا وہاں پر تو حکم تھا نگران جاج مقرر کرتا سی تو لہٰذا چکر بازی نہ چلائے شباز شریف صاحب نے بہت اچھا کی ہے فل کوٹ جو ہے وہ بننی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ان کا اس سے سے چیزیں ایکسپوز ہو جائے گی بہت اچھے طریقے سے ہر پاسج اڑھانا ٹھنڈ ہو جائے گی اور الزامات لگانے والوں کی سیاست جو ہے وہ احتتام کو پہنچ جائے گی میں کمس کے میسے سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھئے گا ضرور مگر ذرا تحجیب کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاکھ میں